صرف یہی کیا کرتے گھر سے جانے لگتے تو بیوی دروازے تک چھوڑنے آتی آج تو یہ دور بھی ختم ہو گیا نا آج تو کہتی ہے جان چھوٹے یہ گھر ہوگا تو اس نے کہنا ہے کپڑے اس لیے کر کے لاؤ کھانا دو چاہے لے آؤ کسی کام پہ لگائے رکھے گا یہ جائے تو ہماری نیند پوری ہو یہ جائے تو ہمی کو اپنے کام کاج کریں صرف یہ بھی کیا دروازے تک آتی اور آکے کہتی ایاکا وکسب الحرام فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْضُرِّ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى الْنَّارِ جانے والے حرام سے بچ جانا میں اور میرے بچے سبر تو کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے آج کچھ دروازے تک آتا ہو ایک لمبی لسٹ لے کے کہ بس یہ سعودہ لیتے آنا مجھے نہیں پتا کہاں سے لانا ہے حرام کا ہے یا حلال کا ما لانا چاہیے گھر میں دعا دے کے رخصت کرتی اور وہ بھی دعا دے کے رخصت ہوتے آپ بھی ماشاءاللہ دعا تو دیتی ہوں گے بولے نہیں آپ سارے آپ لڑے ہو بھی اپنے گھروں سے کیا دعا دے کے رخصت ہونا چاہیے سونی بھی ہے آپ سے کیوں جی لوگ جب کچھ سفر پر جانے لگے تو دعا کیا دینی چاہیے گی آپ یاد کریں گے تو جا کے گھر سکھائیں گے نا کیا دعا دینی چاہیے استودعو کاللہ دینک وامانتک کسی کو یاد دے وخواتیم اعملک زودک اللہ التقوى وغفر ذنبک ویسو لکا الخیر حیث ما کنت اور جا جانے والا اسے کونسی دعا دینی چاہیے لو وہ تربیتی مجالس ہوتی تو جو بزرگ حضرات ہوتے نا وہ ایک دن حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ چلو آج التحیات ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو وہ پنجابی بولنے والے تھے وہ کہتے ہیں حافظ جی پردے پہنے تھے پہریندے وزیقہ دیت تحیات پڑی کوئی نہیں تو کمیں سنا مانے تو کبھی نہیں کسی نے دعا دی میں اللہ تعالی کی امانت میں دے کے تمہیں جا رہا ہوں جو اللہ کی امانت میں چلا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا